بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیل وفیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے دماغ ذہن کو تیز کرنے کا وزیفہ وزیفہ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کیا کریں صبح نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر میں آپ لوگوں کے رزق میں آپ لوگوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا وزیفہ کی طرف چلتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا پھر جو بڑے حضرات ہیں وہ کوئی بھی چیز یاد کرتے ہیں تو جب وہ یاد کر لیتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد وہ بات وہ سبق ان کو بول جاتا ہے چھوٹے بچوں میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ سبق یاد کرتے رہتے ہیں جب سبق یاد کر کے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد ان کو سارا سبق بول چکا ہوتا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ ازوجل آپ لوگوں کے لیے ایسا مجرب وزیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ لوگ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اس وزیفہ کو کریں گے یہ وزیفہ تمام بڑے حضرات بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں جو خود پڑ سکتے ہیں اور جو خود نہیں پڑ سکتے ان کے والدین یا ان کے بڑے بہنبائی ان کے لیے پڑ سکتے ہیں یہ وزیفہ وزیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک صورت مجود ہے اٹھائیسویں سپارے کے اندر سلوات الحشر سلوات الحشر کو جو لوگ تو خود پڑ سکتے ہیں وہ لوگ خود پڑیں ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سلوات الحشر کی مکمل تلاوت کرنی ہے اول آخر تین تین مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑنا ہے درود پاک پڑنے کے بعد آپ لوگوں نے اتنا پانی لینا ہے جتنا پانی آپ لوگ پی سکیں اس پانی کے اوپر دھم کر لیں اور اس پانی کو آپ لوگ پی لیں اچھا اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود تو نہیں پڑ سکتے ان کے والدین یا پھر ان کے بڑے بہن بھائی وہ ان بچوں کے لیے ایک گلاس میں پانی لیں اور ہر بچے کے لیے الگ الگ گلاس میں پانی لینا ہے اگر زیادہ بچے ہیں اگر ایک ہی بچہ ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے سلوات الحشر کی مکمل تلاوت کرنی ہے ٹھیک ہے اٹھائیس میں سپارے کے اندر سلوات الحشر مجود ہے آپ لوگوں نے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑنا ہے درود پاک پڑنے کے بعد اس پانی کے اوپر دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ رزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے پانی تازہ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو عمل ہے یہ آپ لوگوں نے کم از کم چالیس دن لگتار کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے ناغا نہیں کرنا اور اگر آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی صحیح طریقے سے ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوئے آپ لوگ چند دن زیادہ بھی عمل کر سکتے ہیں ویسے مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے ہی شفاہ ہے یہ قرآن سارا ہی شفاہ ہے آپ لوگ چند دن یہ عمل جب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ لوگوں کا جو بچہ ہے اس کا ذہن بلکل تیز ہونا شروع ہو جائے گا وہ جو بھی چیز یاد کرے گا اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اس کے جو سبق بولتا تھا جو باتیں بولتی تھی وہ بھی بلکل یاد ہونا شروع ہو جائیں گی موسیقی